بلوچستان کے سرحدی شہر تفتان سے ہمارے گدروشیہ پوائنٹ کے نمائندہ سمیو الحق سیعپاد کی ریپورٹ کے مطابق چینی بہران شدت اختیار کر گئی ہے ملک بھر میں چینی زخیران دوز والوں کے خلاف سخت کاروائی کی گئی چینی کے قیمتوں میں کافی کمی آئی لیکن تیسے تفتان میں ابھی تک چینی کے قیمتیں کم نہیں ہوئیں دوسری طرف آج تفتان میں چینی بہران کی وجہ سے ایک پاؤ دستیاب نہیں پرچون کی دکانوں میں لائل نے لگی ہوئی ہے اس موقع پر شہری نے گفتگوک کرتے ہوئے کہا ایک عجیب سا چینی کا بہران ہے اور غریب عوام کے لیے اوریان کی باسیوں کے لیے بریشانی کا باعث ہے ابھی تفتان نوکنڈی اور اطراف میں دو سو ساٹھ اور دو سو پچاس میں بھی چینی دستیاب نہیں ہے لوگ ایک کلو دو کلو چینی کے لیے سارا دن بازار میں سرگردان اور پھر رہے کہ کوئی ایک کلو چینی ملے ہم لوگوں نے ڈی سی چاہی کو یہاں کے جو ڈیلر ہے دکاندار ہے درخواست دیا ہے کہ ہمیں پرمٹ دیا جائے تاکہ ہم لوگوں کو یہاں یہ چینی دستیاب اور مل جائے مزید دلچسپ ممالوبات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج انسٹاگرام ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں